شمالی ہندوستان کی مشہور و معروف اور ممتاز و معتبر دینی درسگاہ جامعہ عربیہ حیات العلوم محلہ پیرزادہ مردباد میں آج کل ششماہی امتحان کا سلسلہ جاری ہے انیس سو چھپن میں آس سے تقریباً چھیا سٹھ سال قبل جید عالم دین حضرت مولانا الحاج محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ یہ دینی تعلیمی ادارہ پوری دیانتداری جافشانی سچی لگن اور محنت کے ساتھ اہم دینی تعلیمی شدمات انجام دے رہا ہے جامعہ عربیہ حیات العلوم میں مکمل درس نظامی محفتہ تجوید و قرارت حفظ و ناظرہ اور اثری علوم کی تعلیم کا معقول اور عمدہ انتظام ہے حکومت اتر پردیش سے تسلیم شدہ پرائمری سیکشن بھی پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے نائب محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد صفیر عالم مظاہری نے بتایا کہ محتمیم جامعہ حضرت مولانا مفتی محمد اجمل القاسمی کی سربراہی و نگرانی میں گزشتہ بائیس اکتوبر سے ششماہی امتحانات جاری ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ انتیس اکتوبر دوہزار بائیس کو مکمل ہوگا مختلف سوالوں کے جواب میں نائب محتمیم صاحب نے بتایا کہ ششماہی امتحان میں درس نظامی کے سو طلبہ تحریدی امتحان میں شریک ہیں اسی طرح درجہ تحفیظ القرآن کے پچاسی ناظرت القرآن میں نوے درجہ تجوید و قرآن کے پیتیس پرائمری سیکشن کے پچپن اور جامعہ کی مختلف شاخوں کے پچانوے طلبہ ملا کر کل چار سو ساٹھ کے لگ بھگ طالب علم ششماہی امتحان دے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ خاص شعبوں کے امتحان کے لیے حسب سابق جلدی دارالعلوم دیوبند مظاہر علوم سہارنپور اور جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مردباد سے ممتہن حضرات ترشیف لانے والے ہیں نائب محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد صفیر عالم مظاہری نے بتایا ہمارے ہاں جامعہ عربیہ حیات الروم میں ششماہی امتحان سر و بیشتر دارالعلوم دیوبند کی طرف پر ربیل اول کا آخر میں ہوتا ہے اس مرتبہ بھی پچیس ربیل اول مطابق پائیس اکتوبر بروز ہفتے سے امتحان شروع ہوا تھا جو کہ تقریباً تین یا چار ربیل ثانی اور مطابق تیس اکتوبر بروز اتوارت تک یہ امتحان انشاءاللہ جاری رہے گا کتنے طلابہ اس میں شرکت کر رہا ہے تقریباً اس امتحان میں چار سو ساڑھے چار سو سے زیادہ طلابہ شریک ہیں اس میں تقریری اور تحریری تمام انتحان آتی مختلی شعبہ جات کے طلابہ اس میں شریک ہیں کب تک نتیجہ برامد ہو جائے گا یہ نتیجہ انشاءاللہ ربیل ثانی میں ہی برامد ہو جائے گا اس موقع پر علم دین کے حصول کے حوالے سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے فرزندان اسلام سے میں اس موقع پر یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ داری سمجھنے کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی اپنی نسلوں کو راغب کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد جو حالت پیش آنے والے ہیں اس میں ہماری دینی تعلیم بھی کام آئے گی اس لیے اس لیے میری اپیل ہے ترخواست ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی متوجہ کریں اور کوئی ان کی فکر کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں آپ کے ہاں تو اثری تعلیم کا بھی اتمام ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جی الحمدللہ ہمارے ہیں پرائیوری سیکشن پانچ میں کلاس تک جو سرکار سے مانیتہ پیراکت ہے وہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ جی اس کے لیے امتحان چل رہی ہے ششماہی امتحان کے انعقاد نگرانی اور انتظام و احتمام میں جامعہ ربیہ حیات الولوم کے محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد اجمل قاسمی کی سربراہی میں نائب محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد صفیر عالم مظاہری شیخ الحدیث حضرت اللہ مفتی الطاف الرحمن استاذ حدیث حضرت اللہ مولانا محمد عثمان قاسمی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق و حضرت مولانا مفتی نورو لین استاذ جامعہ حضرت مولانا مفتی محمد احرار عالم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف قاسمی و حضرت مولانا مفتی محمد راشد سمید سبھی اساتذ اکرام بھرپور عملی تعاون کر رہے ہیں